حضرت تفیل بن عمر دوسری فرماندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا جرگی تھی یا سیدی یا رسول اللہ اے وقت تو ہاں دے چیرے والیا ہاں میم دیاں کنڈلان والیا یا سینیاں سیریاں والیا سونیاں جدو میں تو چلا جاوان جدو میں قبیلہ دوست جاوان دعا کرو اللہ منو کو ایسی نشانی عطا کر چڑے جیڑی نشانی او کافر وے کھن او بے ایمان وے کھن ساری وے کے تو ہڑے غلام بن جا حضور دعا کرو اللہ منو کو نشانی عطا کرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نینج کر کے آج چکے دعا کی تھی یا اللہ اے جڑا میرا غلام کہہ رہے ہیں اے دیحائش نو پورا کر دے اے دیحائش نو پورا کر دے حضرت تفیل بھی نمبر دوسری فرماندے نے جو میں واپس گیا نا کہیں یا نے منو بڑے تنے مارے کہ میری معبت آن دیئے تفیل نے اکھا ودہ زمانہ رو سجائے کوئی پرواہ نہیں راضی روے مدینہ والا کہ ان میں تو آڑے زوخ دے مطابق ایک پڑھ لگا شیر اگے میں تو انو آکھیں آنیے ڈا تانگ نہیں کیتا پڑھو یا نہ پڑھو لیکن اینج پڑھے آجے اینج پڑھے آجے کہ مدینہ والا راضی ہو جائے تفیل نے پوچھیا گیا ہے تفیل وجہ کیے تفیل بھی بول بول کیا اندھا یا ویدہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ہون میرا راکھا کمبلی والا ہے میرا راکھا جدا جدا راکھا مدینے والا ہے اوہ ضرور پڑھے آجے باقی چپ کر کے سن لیا جے جی میرا راکھا پڑھو پڑھو میرا راکھا کمبلی والا ہے اوہ میرا راکھا والا ہے میرا راکھا کمبلی کمبلی والا ہے اے کمبلی والا ہے میرا راکھا کمبلی والا ہے میں نو کون مٹا ونفالا پہ میریوں سے سونے نہ لے لگ گئی ہے ہاڈیوں سے سونے نہ لے لگ گئی ہے اس ہاڈیوں سے ماہی نہ لے لگ گئی ہے لج پال پریتاں توڑ دے لئی جدی باہ پھڑ دے پھر چھوڑ دے لئی میریوں سے ماہی نہ لے لگ گئی ہے جیڑا توڑ نپا ونفالا ہے